اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شروط ہیں یونیورسٹی کی طرف سے اس کے اوپر بات کریں گے ایک چھوٹی سی شوٹ ویڈیو ہوگی جس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جامعہ سکالرشپ والے سٹوڈنس کے لیے کیا کیا شروط لاغو کرتی ہے اس کے بعد والی ویڈیو میں انشاءاللہم یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ آپ جامعہ قسیم کے اندر اپلائی کیسے کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ یہاں پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے دو زبانیں آ رہی ہیں ایک عربی ہے یہ جو میں نے سلیکٹ کی ہوئی اس کے بعد انگلیش ہے انگلیش کے اوپر سلیکٹ کرنے کے بعد یہ جتنی بھی شروط ہیں اور جتنی بھی تفاصیل ہیں یہ انگلیش کے اندر ہو جائے گی تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اگر انگلیش کو اچھی طرح سمجھتے ہیں تو آپ انگلیش میں کر کے اچھی طرح ان شروط کو پڑھ لیں باقی میں آپ کو جو اہم شروط ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہاں پر جیسے آپ نیچے آتے ہیں تو بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں جامعہ کے اہتاب وغیرہ اور پڑھائی کی کتنے قسمیں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور تیسری نمبر پر جیسے آپ آتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ شروط قبول لکھی ہوئی ہے تو یہاں پر آپ کے سامنے یہ جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ سعودی اور غیر سعودیوں کے لیے جن شروط کے اوپر عمل کیا جاتا ہے تعلیم آلی کے اندر وہ دونوں کے لیے سیم ہوگی اور دوسری نمبر پر آپ کے سامنے ہے یہ خارجیوں کے لیے یعنی کہ سکالرشپ سے جو داخلہ حاصل کرتے ہیں غیر سعودی ان کے لیے کیا شروط ہے تو سب سے پہلی شرط ہے آپ کے پاس جو تمام یونیورسٹیز کی شرط ہوتی ہے کہ اگر آپ بیچلرز کے لیے اپلائی کر رہے ہیں یا مبہد لغہ عربیہ کے لیے یعنی کہ عربی کے لیے اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں عربی سیکھنے کے لیے تو آپ کی جو عمر ہے وہ سترہ سال سے کم نہیں ہونی چاہیے اور پچیس سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے جس طرح جامعہ اسلامیہ کے اندر آپ بیچلرز کے لیے بھی اپلائی کرتے ہیں اگر آپ کی عربی کمزور ہوتی ہے تو وہ آپ کو مہد میں بٹا دیتے ہیں عربی سکھانے کے لیے تو یہاں بھی آپ کے پاس دو اپشن ہے مہد کا اور بیچلرز کا ٹھیک ہے تو آپ کی عمر بیچلرز کے لیے اپلائی کرنے والوں کے عمر سترہ سال سے کم نہیں ہونی چاہیے اور پچیس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس ہے ماجستے جس کو ہم انگلیش میں ماسٹرز کہتے ہیں اگر آپ ماسٹرز کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو تیس سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس ہے پینتیس سال اگر آپ دکتورہ کے لیے پی ایچ ڈی کیلیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کی عمر 35 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کے سامنے یہ باقی شروع تو آ جاتی ہیں یہ والی جو شرط ہے یہ کچھ خاص نہیں ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اور نپال والوں کے لیے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ تمام ممالک جو سعودی سٹوڈنٹس کو اپنے ملکوں میں داخلہ دیتی ہیں اور ان کے اوپر یہ شرط لاغو کرتے ہیں کہ وہ اپنے ملک سے اجازت لے کر یہاں پڑھنے آئیں گے موافقے کے بعد تو ان کے لیے یہ شرط ہوگی سعودیہ کی طرف سے کہ ان کے سٹوڈنٹس بھی اپنے گورنمنٹ سے موافقہ لے کے گورنمنٹ کی اجازت سے سعودیہ کے اندر پڑھنے آئیں گے اور الحمدللہ انڈیا پاکستان سے یہاں بہت سارے لڑکے سعودیہ کے اندر پڑھنے آتے ہیں اور سعودیہ کی جو سٹوڈنٹس ہیں وہ پاکستان میں میڈیکل وغیرہ اس طرح کے شعبوں کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پاس جو شرط ہے اس شرط کے اندر وہی بتایا جا رہا ہے آپ کو جو باقی یونیورسٹیز بتاتی ہیں کہ آپ نے پہلے کسی بھی سعودی یونیورسٹی کے اندر سکالرشپ حاصل نہ کی ہو یہ بات آپ میری ذہن میں رکھ لیں داخلہ بھیجنا الگ بات ہے اور سکالرشپ حاصل کرنا یہ الگ بات ہے آپ نے اگر داخلہ بھیجے ہیں تو آپ سعودی کی ہر یونیورسٹی کے اندر آپ داخلہ بھیج سکتے ہیں سکالرشپ مل جانا وہ یہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹی کی طرف سے اعلان آ جائے وزارت تعلیم کی طرف اعلان آ جائے کہ آپ کا داخلہ ہو چکا ہے تو پھر تو آپ کو کسی اور یونیورسٹی کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بعض وقت ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کا داخلہ دو یونیورسٹیز کے اندر ہو جاتا ہے پھر اس میں سے آپ سیلٹ کر لیں کہ آپ کو بھی کس یونیورسٹی کے اندر جانا ہے ہمارے ایک ساتھی تھے ان کا ام القرآن میں بھی ہو گیا تھا اور مدینہ یونیورسٹی میں بھی ہو گیا تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ میں ام القرآن نہیں جاؤں گا میں مدینہ یونیورسٹی جاؤں گا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا ہر یونیورسٹی کے اندر آپ نے اپلائی کرنا ہے یہاں پر اس شرط کے اندر آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جس ادارے سے جس تعلیمی ادارے سے سند حاصل کی ہے ڈگری حاصل کی ہے اس سے آپ کو اپنی سند کی تصدیق کرانی ہوگی اپنے کافزات کی تصدیق کرانی ہوگی اس کے بعد اس شرط کے اندر آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اپنے ملک کے اندر کہ آپ کسی بھی سعودی ادارے سے تعلیمی ادارے سے مفصول نہ ہو مفصول کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی یونیورسٹی نے آپ کو کسی مطلب ان کی تعلیمی نظام کی مخالفت کرتے ہو آپ کو یونیورسٹی سے باہر نہ کیا ہو اور اس شرط کے اندر آپ کو یہ کہا جا رہا ہے اگر لڑکی ہے لڑکی نے اس یونیورسٹی کے لیے اپلائی کیا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ محرم سعودیہ کے اندر اس کے ساتھ ہونا چاہیے تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پر انہوں نے بیان کیا کہ اگر وہ ورک ویزے پر آیا ہوئے تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر وہ یہاں پر رہتے ہیں تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سکالرشپ کے اوپر اس کا کوئی بھائی اس کا خوان یا کوئی بھی یہاں پر پہلے سے پڑھ رہا ہو تو مسئلہ نہیں ہے وہ اپلائی کر سکتی ہے اس کے علاوہ اس شرط کے اندر آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو میڈیکل کرانا ہوگا اور میڈیکل بھی آپ کو اس لیبارٹی سے کرانا ہوگا جس کو جامعہ ریفر کرے گی جس لیبارٹی کا جامعہ آپ کو ریفر کرے گی اس سے آپ کو میڈیکل کرانا ہوگا یہاں پر اس شرط کے اندر آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جامعہ کی طرف سے داخلہ مل جانے کی بات کیا کیا چیزیں آپ کے اوپر لاغو ہوں گی یا کیا سہولیات آپ کو دی جائیں گی تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بھئی جامعہ آپ کو یہاں پر ایکسپٹ کر لے گی آپ کو جب داخلہ مل جائے گا تو جامعہ کے طرف سے جب موافقہ آ جائے گا تو آپ جامعہ کے اندر رہ سکتے ہیں اور آپ کو ریحیش کون سے ملے گی آپ کو سٹوڈنٹس ویزا ملے گا آپ جامعہ کے اندر رہیں گے جامعہ آپ کا کفیل ہوگا اور آپ کا اقامہ جو ہوگا وہ سٹوڈنٹ کا ہوگا آپ کوئی اور کام نہیں کر سکیں گے اس کے علاوہ اور بھی یہاں پر باتیں لکھی ہوئی ہیں تو یہ کافی ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس ساری چیزیں اگر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کچھ خوبیاں وغیرہ لکھی ہوئی ہیں قبول ہونے کے بعد کیا آپ کو کرنا ہوگا یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو انگلیش میں کریں یہاں سے اور یہاں پر یہ ساری چیزیں انگلیش میں ہو جائیں گی آپ نے انگلیش میں پڑھ لینا ہے اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو آپ اس کو یہاں سے سارے کو کاپی کریں اور یہاں پر گوگل ٹرانسلیٹر کے اندر آپ نے اس کو پیس کرنا ہے اور بہت ساری چیزیں آپ کو وہاں پر بھی سمجھ آ جائیں گے تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور اس سے آپ کو فائدہ ہوگا تو اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے یہ شوٹ ویڈیو دیکھ لینی ہے اور انشاءاللہ اسی ویڈیو کے نیچے میں اپلائی کرنے کا بھی لنک دے دوں گا کہ آپ اپلائی کیسے کر سکتے ہیں تو مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی ساتھی مدینہ کے اندر پڑھنا چاہتے ہیں یا سعودیہ کے اندر کسی بھی یونیورسٹی کے اندر پڑھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ